اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں مسالے دار بھینی گوش کی ریسپی جس کو دس میرٹ میں آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے دو پیاز لیا ہے جن کو موٹا موٹا میں نے کٹ لیا ہے چار ادھت میں نے ٹماٹر یوز کی ہے جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا چینی چیزوں کو میں نے پریشر میں ڈال دیا اور کوش کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا تو یہاں پر میں نے دو چمچ لسن ادھرک کا پیس یوز کی ہے یہ فریش میں نے بھی گلین کیا تھا اس کو اور اب باری آجاتی ہے مسالوں کے تو یہاں پر دو ٹی سپون میں نے لال میرچ کے یوز کیا آپ چاہے تو کم بھی رکھ سکتے ہیں ہزبے ضرورت میں نے یہاں پر نمک یوز کیا ہے آپ چاہے تو نمک بھی یہ پر نیچے کر سکتے ہیں ہلدی میں نے حاف تی سپون یوز کی ہے م boleh�� صحوں نے گھرم سالا یوز کیا یہاں پر ایک تی سپون یہاں پر سکرنیا کی یوز کی ہے پاؤڈر میں نے یوز کیا ہے اس کو ہاتھوں چھے مسال کر میں نے ٹال دیا سابو تائی ہے اور ایک گلاس پانی ٹالنے اور اس کو بند کر دینا پاکستان میں چار بار سے ہوتی نہیں کہ کیسے لی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے برنا آر یوز کی ہے جس کو میں نے سلیندر سے کلیکٹ کر لیا ہے سبزی کی بھنڈی کو یہاں پر میں نے موٹا موٹا کاٹ دیا ہے سادہ میں نے باریک نہیں کیا کچھ اس طریقے کا کاٹ ہے کہ اندر سے چیک بھی کل لیا کہ کیڑا وغیرہ ہے کے نہیں اور پریشر یہاں پر بولنا شروع ہے تو میں یہ آج کو سم کر دوں گی پندرہ منٹ تک میں نے اس کو ایسی کی رینی دیا اور میں نے چیک کیا پانی بلکل خوش گو چکے اور گوش جو تھا وہ بلکل فریش تھا اس لیے گل بھی گیا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال لینا ہے آئل اور اچھے سے اس کو بھول لینا ہے پانچ سے چھ منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اس میں کوئی میں نے پانی یوز نہیں کرنا اگر آپ پانی یوز کریں گے تو ہم نے اسی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مسالہ بھوندے وقت ہم نے پانی بلکل یوز نہیں کرنا ہم نے ایسے ہی اس کو آئل میں اچھے سے بھون لینا ہے اور یہاں پر مسالہ تقریباً جو ہے وہ بھون چکا ہے کیونکہ میں اس کو سپون میں لے رہی تھی تو اس میں ببلز آ رہے تھے اب ہم نے ساتھ ہی اس میں سبزی ایڈ کر دینی ہے پانی کا استعمال اس ہی نہیں کرتے کیونکہ اس میں لیس آنا شروع ہو جاتی ہے اور جالے بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بھونی جو ہے وہ پانی لگنے یا ڈالنے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ لیس آ جاتی ہے اس وجہ سے اس میں میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اس کو آئل میں ہی پکانا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو میں نے ڈال دیا اور اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک منٹ تک ہم نے اس کو ایسی مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد سم آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے ایسی ہی ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے بلکل سم آنچ پر تاکہ یہ جلے بھی نہ تو یہاں پر آنچ کو میں نے بلکل سم کر دی ہے اور یہاں پر جو پریشور کا ہی کیب ہے اس کو میں نے اُلٹا کر کے رکھ دی ہے سیدھا کر کے اس کو بند نہیں کر دینا ہے ورنہ آپ کی بھندیوں کا حلوہ بن جائے گا تو یہاں پر یہ بک چکی ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس میں کوئی لیس بن کوئی جالا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا اور ماشاء اللہ سے اس کی خوشبو بھی اتنی زیادہ ہے اور زائیکہ اب تو بس نہ پوچھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے سمجھانے بتانے کا طریقہ اچھا لگا ہوگا اور کچھ سمجھ میں بھی آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ ایریا میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ پلیز اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اور اسے شیئر بھی کر لیا کریں اللہ سب کو اپنی گھروں میں خوش رکھیں اور سب کو رزقے حلال عطا فرمائیں تو ملتے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ